اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امید ہیں کہ آپ سب بخیر و آفیت ہوں گے آپ سب کو آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں ولایٹ ٹی وی کے جانب سے مہدویت کے موضوع پر ایک نیا کورس شروع کرنے جا رہے ہیں اس میں ہم تمام جوانوں کو اور شرکت کرنے والے ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں جیسے کہ ہم سب واقف ہیں کہ مہدویت کے حوالے سے بہت سارے لوگ گفتگو کرتے ہیں اور بہت ساری کتابیں لکھی جا چکی ہیں مہدویت کے موضوع اتنا انپورٹنٹ کیوں ہیں اگر کوئی اس مہدویت کے بارے میں پڑھنا چاہے تو کس حوالے سے وہ مہدویت کو پڑھ سکتے ہیں اس حوالے سے محققین فرماتے ہیں کہ مہدویت کے بارے میں اگر آپ گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو مہدویت کو آپ دو پوائنٹ آف یو سے پڑھ سکتے ہیں پہلا پوائنٹ آف یو یہ ہے جس کو مہدویت عام کہا جاتا ہے اس میں تمام مذہب چاہے وہ دنیاوی مکتب فکر ہو چاہے وہ اخراوی مکتب فکر ہو چاہے وہ مادی مکتب فکر ہو چاہے وہ معنوی مکتب فکر ہو ہر مکتب فکر مدہ پرست سے لے کر معنوی پرست تک تمام آسمانی آدیان اور بشری آدیان اس موضوع پر بحث کرتے ہیں کہ آخری زمانے میں کوئی شخص آئے گا جو اس دنیا کو ظلم و ستم سے اور اختلافات سے نجات دے گا دوسرا پوائنٹ آف یو یہ ہے کہ مہدویت خاص ہے جس میں مسحب اسلام خاص شخص کو جسے امام مہدی کہا جاتا ہے جو امام حسن عسکری کے فرزند ہیں رسول اللہ کی نسل سے ہیں حضرت فاطمہ ظہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی اولاد میں سے ہیں ان کے عقائد ان کے افکار ان کے دین اور ان کی سیاست اور ان کی حکومت اور ان کے اقتصاد کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں ہمارے سارے کلاسس آج کے بعد جو شارٹ کورٹ شروع ہوگا وہ اس مہدویت کے حوالے سے ہوگا اب دوسرا سوال یہ ہے کہ مہدویت کے بارے میں ہم گفتگو کیوں کریں ہمیں مہدویت کے بارے میں جاننے کی کیا ضرورت ہے اس حوالے سے بھی محققین فرماتے ہیں کہ پہلی وجہ یہ ہے کہ امام مہدی کے موضوع خود امامت سے جا ملتا ہے یعنی امامت کے بارے میں رسول اللہ نے اور خود قرآن نے اس موضوع پر مہدویت کے حوالے سے اور امامت کے حوالے سے زیادہ تعقید فرمایا ہے رسول اللہ جس کو ہم اہل سنت اور تشیع دونوں کے محققین اور معرخین یہ روایت نقل کرتے ہیں جو وقت کی امام کو نہ پہچانے اور مر جائے اس کی موت جاہلیت کی موت ہے جاہلیت کی موت سے مراد کیا ہے جاہلیت کی موت سے مراد امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کفر اور زلالت کی موت ہے کفر اور زلالت کی موت یعنی اگر انسان وقت کے امام کو نہ پہچانے اور مر جائے گویا اس کی موت کفر اور زلالت کی موت ہے لہٰذا ہم میں سے کون چاہتا ہے جو اپنی موت کفر اور نفاق کی موت ہو بلکہ ہم میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ ہماری موت مومن اور مسلمان کی موت ہو دوسرا مہم بحث یہ ہے کہ امام مہدی کے بارے میں جاننے کے لیے وہ یہ کہ امام مہدی امامت کے سلسلے کے پاکیزہ سلسلے کے آخری کڑی ہے جس کے بارے میں رسول گرامی اسلام نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو گرام بہا چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک قرآن اور دوسرے میری کتاب عزیز ناظرین آج کے دور میں اہل بیت علیہ السلام میں کون باقی ہے جو قرآن کے مفسر ہوں جو قرآن کو بیان کرنے والے ہوں جو رسول اللہ کے اطرد میں سے ہوں وہ امام مہدی ہے اور رسول گرامی اسلام نے فرمایا کہ اگر تم ان سے متصل رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے ہم اور آپ کو اس لیے جاننا ضروری ہے کہ تاکہ ہم اور آپ گمراہ نہ ہوں تیسرا مہم گفتگو یہ ہے کہ امامت چونکہ مکتب تشیعہ میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے اس لیے دشمنوں نے خاص طور پر کوشش کی ہے مختلف شبہات ایجاد کرنے کے جس سے ہمارے جوان اور نوجوانوں کے ذہن متشوش ہو رہا ہے مختلف شبہات امام کے طولانی عمر کو لے کر امام کے غیبت میں جانے کو لے کر امام کی حکومت کو لے کر مختلف شبہات دشمن ایجاد کر رہے ہیں اس ناتے ضروری ہے کہ علماء اٹھیں تحقیق کریں رسرچ کریں اور اس طرح کے کلاسس کا انعقاد کریں ہمارے بھی یہی حدف ہے کہ ہم ان کلاسس کو رکھ رہے ہیں اس لیے کہ مختلف شبہات جوانوں کے ذہن میں امام مہدی کے حوالے سے ایجاد کر رہے ہیں دشمن ہم ان کلاسس میں بہترین محققین کی تحقیق اور بہترین علماء کی کتابوں سے مطالب جمع کر کر آپ جوانوں کی خدمت میں اور آپ ناظرین کی خدمت میں پہنچانے کے کوشش کریں گے تاکہ انشاءاللہ ہم وقت کے امام کو بہتر طریقے سے سمجھ بائیں اور وقت کے دشمن کو بھی بہتر طریقے سے سمجھ بائیں اور اس دیش میں اپنی ذمہ داری امام مہدی فرجہ الشریف کے زمانے میں کیا ہے اسے بھی سمجھ بائیں امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ مختصر کلاس آپ لوگوں کے لئے مفید رہا ہو والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ